پہلی گزارشتہ ہے بھئی توسا قیمرہ لا کھڑائی اے سامنے ممبر درخشتہ توسا رکھے زاکر کوئی این پاسے کھڑا رہی تا ہے آپ توسا ہی دے تھی بیٹھے یا تا ممبر توہرے پاسے گھنے آن تو یا توسا اٹھے گیتا گزار کر دے سامنے توسا ہی تھوڑا جائے نال تھی ہوئی تھی قریب قریب تھی ہو ترزدیک تھی ہو ایک سلوات پڑھو باوازے بلد سائے کو خیر ہے تو کیوں پیچھا بیٹھا اچھا اچھا بسم اللہ تو انہوں نے تکلیف پیرے چاہتے حاجات مستجاب ہوں تمام زاکرین دی نوکری قبول ہوئے اجہی وستن جی تھا علی محمد نے تذکرہ ہونا ہے میرے بھائی سمر ابباس ہے درجہ تبولند ہوئے مجلس اجبا کی جیوے جیوے کہنا حصہ ہے ہر کہن دی نوکری قبول ہوئے شام تک جتنے زاکر پڑھنے سارے زاکرین دی نوکری قبول ہوئے اگر نظیم بھائی اوورال مجمع کو دیکھو نا مجمع دوے چھالے جوان کوئی نہیں آئے تو بزرگ آئے بیٹھیں سارے اکثریت جیوے یہ نا مجمع دیو ساری بزرگان دیو تو میں پہلا پہلا کرتا بزرگان دی نظر کرنگا یہ تھا یاد آسی دعا کرے سو کہ بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر شبیر کا عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور میسم نے چڑھ کے سولی پہ ثابت یہ کر دیا میسم نے چڑھ کے سولی پہ ثابت یہ کر دیا ذکرِ علی کے واسطے اونچائی چاہیے اب یہ سویر سویرے تھوڑا تھوڑا دوسنال رن لے آسو تا ذکر کو چوکھا پڑ ویسے ذکرِ علی کے واسطے اونچائی چاہیے اور جداوی کوئی مومن نعرہ لواوے نا ابت کوشش کی دی کرو بھر نعرے دا جواب سارے رن کے لیتا کرو اندھی وجہ میں نے ساینا اس دی وجہ اے ہے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کیوں کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں اور سید موسیل نقوید درجات بلند ہوئے وہ سید لکھائی کہ نفاق سے بچنے کی راہ نہیں ملتی خدا کے گھر سے بھی اس کو دوا نہیں ملتی اور پیئے وہ گھول کے قرآن بھی اگر محسن مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی اور بزرگ تو جاندے ہیں انہوں کو تو پتہ ہے پھر میں انتظار کیوں کھڑا کرینا کہ جوانا کو میں آپ نسی ہو جائے پھر میں ہونے ایک کسیدہ دی زمین کھڑا بڑھائینا جاتواری ساری زبان جیہا کو پھر زاکر تل کھڑا بننا ہے میں کہیں ترتیب دی مجمع پہنچے تو میں تو کسیدہ شروع کروں ٹھیک ہے جناب اور مزید موسیٰ نقوی لکھائی کہ منکر کو گزرنے کی جہاں تاب نہیں ہے ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے اور ہے بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں یہ بغض کا دھبا ہے محراب نہیں ہے متہ کہنا متہ نہیں کہ بھولا بدہ ہو اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین اصلاة و سلام علی انبیائے ہی و رسل ہی اجمعین صلوات اصلاة و سلام علی امیر المومنین و امام المتقین اصلاة و سلام علی و علی اللہ صلوات ہوا خیر خلق ہی مولانا و شفینا و طبیب قلوبنا ابل قاسم محمد صلوات محمد صلوات کہا بحلول سے ایک نام مراد ملانے کہا بحلول سے ایک نام مراد ملانے وہاں وہاں کی چیز یہاں بے چوکا ایدہ کیا ہے مولانا 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 وہاں کی چیز یہاں بے چوکاعدہ کیا ہے ملانگ بولا اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو درِ بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے سلام آدھرا خوصا کے بگر اتنا اختیار ہی نہ ہوئے وقت میں بی بی دے دارتے جھکا کیوں عجب مفتی ہے سوال کرتا ہے تنظمیں ڈھل کر تولہ کس کو کہتے ہیں تبرہ کس کو کہتے ہیں اچھا گو وقت مولوی آکے بچوں گا لگو چھوڑ اگو بابا اسے ایک پابندی جلائی ہے اسا کہ پہ پابندی ہے میرا سوال ہے نو ستنا دے نو لینے جواب جواب بھی نو لینے چاہتے ہیں جنہیں سوال مستصر تولہ کس کو کہتے ہیں تبرہ کس کو کہتے ہیں میں نے وطنہ لے ملنگ دیواری ہائی ملنگ جواب لے وڑھائی گھن ملنگ سارچائے جس سارچا کے جواب لیتے ہیں وہاں کعبے کے چکر وہاں کعبے کے چکر اور یہاں شیطان پہ پتھر تبلہ اس کو کہتے ہیں تبرہ اس کو کہتے ہیں تبرہ میرے خیال ہے جو میں کسیدہ پڑھتا ہے درمیانی راتہ سے پڑھنا ہے دیکھیں نو کہ ترتیب کی میں پڑھتی پی ہے جو کوئی رالہ مل گئے نہیں دوسارے جشن انشاءاللہ اگر ترتیب بڑھی ہوئی ہے تو آپ پڑھ سو لکھوئے میں کوئی یاد نہیں اچھا آپ پڑھ سو انشاءاللہ انہیں دی شبان دی میری درمیانی شاہ بوسی میرے خیال ہے جو کسیدہ پڑھتا ہے واقعہ ایک سخیدہ پڑھتا واقعہ ایک سخیدہ پڑھتا ولی تیب نے ولیدہ پڑھتا امام تازہ کرن دیکی تے کسیدہ مرشد علیدہ پڑھتا سویر سویرے آج مجمعی کو پتا نہیں کیا تھا بیٹھے داد دیوانتے جڑا بیٹھے آگے تفجر لے چھو بیٹھے انہیں پچھلے ٹائم میں لے گئے اگلے جڑا پچھلا بیٹھ کے اوندہ آواز بھی ہی نہیں آنا چاہیدہ ہے یہ میں تر اگلہ بیٹھ چلتا پہ پڑھو کسیدہ ایک نعرہ سوڑا سکتے ہوں میں لکھ عرض کیتے اللہ نے پیار بڑھایا ہے صرف علی 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 کیتے اللہ نے پیار بڑھایا ہے میں صحیح منظور تھا کسیدہ پڑھا لگا اللہ نے پیار بڑھایا ہے کہاچہ دعا کرے سو اللہ نے پیار بڑھایا ہے صرف علی کیتے خمی غدی ریوتے خمی غدی ریوتے سمجھ گیا کہ رب نے لفظ شردار بڑھایا ہے صرف علی کیتے بسم اللہ بابا مہربانی لفظ سردار بڑھایا ہے صرف علی کیتے جشن تازے تازے بزاری بیٹھے ہو ایک شعر پڑھنا ہے جناب عیسیٰ دیماغ بی بی مریم سین بیتل مقدس دے قریب پہنچے اگو آواز قدرت ہے مریم واپس والونج اے عبادت خانہ ہے اے بچان دے آمن دی جہا نہیں جی جی بسم اللہ واپس والونج اے عبادت خانہ ہے اے بچان دے آمن دی جہا نہیں بی بی آکھیں میں تیرے گھار میں چتا نہیں باہر ہاں تیرے گھار توں آئی آواز والوی جاوڑا پوسی تے کو میں تیرے گھار میں چتا نہیں باہر ہاں تیرے گھار توں آئی آواز والوی جاوڑا پوسی تے کو تے کو معلوم نہیں تے کو معلوم نہیں تُو ہے بائی سادی پر میں ایک ہر بار بڑھایا ہے صرف علی کی تے مہربانی جناب کسیدہ بابا پسند آنا بھی میں ایک ہر بار بڑھایا ہے صرف علی کی تے یہ جیڑا مجمع ہون پہ آن دائیں یہ ہون سوڑ سوڑا نہ لینے سوڑتے ہیں یہ پہلے باروں بیٹھے رہے ہیں اب بجھڑی یہ اگلی ترتیب ہے ساری زاکر جیو یہ پہلا مجمع بڑھا گی نے کسیدہ دے زاکر کو یہ ٹور کے گھنہ اللہ اکبر بسم اللہ جناب بڑی میرمانی سائیں شیر بڑا کیمتی ہے جنگ دے وچ میں نے مرشد علی دی تلوار تروٹ گئی جنگ جلی دی تلوار تروٹ گئی ایک بڑھا سارا مولوی میں سوڑے وہ آدھا بیٹھائی بھی بات ارش تو زلفکار نازل تھائی ارش تو تلوار آئی زلفکار نازل ہوئی ملک ماں پہ ایک نکتہ پیشے بجنا دے ہتھیار جو نازل پہ تھی نندہ باتو آپ نازل ہی ہونن اور پہلی پہلی جنگ آئی اس تلوار دی پہلی پہلی جنگ آئی تلوار بلکل زیرو میٹر سائی منظور پڑھ دیا نو با یہ جنگ دے وچ میں پیر علی دی تلوار کو اینجل ہی جو ملک الموت کوئی آکھ نہ پایا گیا بھئی تھوڑی جی رفتار گھلی کرتے نے کہا میں کوئی نال رلنڈے یک زبان ہو کے نارائے حیدری ملک الموت آکھ ہمیں کو نال رلنڈے بلکہ ملک الموت آکھ بھئی تو اس انداز نال جو چل دی پہی ہمیں کوئی اپنا تعرف تک کرا تمہیں نے شہن شادی تلوار تعرف کرایا ہے ٹھیک ہے میں ہا لوہا تے اہمِ ارشایتے میرے اللہ نے میں کو بھیجے اے فرشایتے نازل افکار میرا نازل افکار میرا رکھ میرے رب نے میں کو تلوار بڑھائے شرف علی کی تے ایک سلوات پڑھو بابا عظیب بسم اللہ بانی مجلس دے ہکڑو حکمیں اوہوڑا قصیدہ پڑھو جا کیونکہ بات آخرتے تسا توریتھائی بیٹھے راستے اسا بات بانی کو ملکے بنیڑا جی بار بار آنکھیں بھئے قصیدہ پڑھنا ہے بندہ نہیں بچڑا اوہ بلکل نہیں بچڑا اوہ بندہ نہیں بچڑا اوہ بلکل نہیں بچڑا اوہ بندہ نہیں بچڑا اوہ بلکل نہیں بچڑا اوہ بندہ نہیں بچڑا اچھا لچمہ اشار دیکھا ہر خدا تو تے دو لخ دیبہ تو وہ بندہ نہیں بچڑا باقی ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ پاس سنا رہا کائنی ہے غیرہ حل کا جنا یہ سارا رہے ہیں ہے دری میں بابا جی اگلے مصرے دیوچ کوئی ہیک پرسنٹی میرا ارادہ کوئی دی میں مجمع بول دا پہتے میں تشریعہ کرنا دیوات کی نہیں ایلیند ایلیند چوب کرو جی ایتا افیدہ اٹھاؤں شیر پڑھوں پیر علی دی تاریف دیوچ آو جناب ایک سلوات بابا بلند پڑھو آو مرشد آو بسم اللہ پی روڑا آگئے فنمائے کسیدہ پڑھا جا باس چکرہا مرشد بابا میں کسیدے دیوچ اس بندے دیوچ نشانیاں پہلے سائنا پھر میں تک کسیدہ پڑھ کر توڑھو ایسا پھر تو صاحب کریں در ویڑے کھیڑے کھیڑے بندے تی نشانیاں پھر ٹانیاں میں اس بندے دیتا تاریف کرا کے پیادا باہم جیتنیاں بند گیاں اوہ کرے ہر سالم کی دا حج کرے بھامے سوم سلاتا یدا کرے بھامے شہر مدینے ویچ جمیں پانج تان نال ویر کماوے پانج تان نال ویر کماوے انانے ذکر تے فتوے لاوے اوہ بندہ نہیں بچڑا ملک ملک حیدری بڑی مہربانی سائی توانے ویڑے واسدے رامن آنکھوں تو ہیک شیر رہ گی ہوئی پڑھو جاؤ مطلب کہہ کوئی سمجھ نہ آئی ہوئے تو وہ بندے دیو کچھ میں یہ نشانیاں نے سو جا مطلب ایوی فٹ آپ کریں در وائے میں شیر پڑھا لگا بھاوے روز خیراتا اوہ کریں سبح شام بھاوے تصبی پڑے بھاوے وانج دربارا بھاوے بھاوے شہر مدینے ویچ مرے بھاوے سجدے ویچ مار جاوے بھاوے سجدے ویچ مار جاوے علی دے نارے دھو شرماوے انہاں موضوع ہے بھروز میں شرط پلے سرات ہر کوئی متفقے ہر مکتب فکر دے لوگاں لکھے بھاوے پلے سرات پوٹر کو پیو دا ہوش کوئی نہ پیو کو پوٹر دی خبر کوئی نہ ہر بندے دی کوشش ہو سی بھاوے باقی آنڈی جیوے پہ لنگ سے نبزی کا ہے ذریعہ میں آپ بول کر آسکرام جراتے جو کا اپنا بھیان جاری کرے ملک بابا اتھا اوڑا اگو تریوی پارا اگو قرآن دیا ایتا گئی بھائی بندے منتظر کھڑے ایک آواز آسی کہ انہیں روکو ابھی کوئی سوال باقی ہے پوچھ گوچھ ہوئی مرشد بابا کچھ عرصہ پہلے حکمہ سنی عالم دین کو سونا سارے ملک تھا بڑا مشہور عالم انہیں ہک گھنٹے تھی تقریر ہے اسے موضوع تھے ساری تقریر میں آپ نے کوئی موبائل سیو کر گی دی اس سنی مولوی آکھ ہے کہ زمانے آلے گھل کہیں کو چنگی لگے تے بھاوے نہیں گھل کہیں کو بھاوے تے بھاوے نہیں اس آکے جو لی قرآن دیا ایتا یہ نا کہ انہیں روکو ابھی کوئی سوال باقی ہے خوصہ کہیں نا دے جو جڑا سب تو مرکزی سوال ہے او سوال ہے پیر علی دی ولایتا پوچھا ویسی کہ پیر علی دی ولایت دیو مہر لگیو یہ یا کوئی نہیں تے سنی مولوی آکھ تھا بندے افسوس دے حتم علیہ سن بندے بابا کرلا سن رو سن بندے آسن او مہر تھا ہے کوئی نا باقی ساری فائلنچہ کرو یہ جو فائلہ بھریاں پہی ہیں انہوں کو ایک کھولو تو سہی تو آپ کو پتہ لگ سی بھائی ایک سار جائیں دیتا اوور ٹیمی نہ رکھے کہیں پاس انہوں کو رکھو تو میں نے پیر علی دی چونکہ وہ مہر لگی کوئی نہ ہو سی سنی مولوی آکھ ہے کہ وہ ہر شئی ریجیکٹ ہو اچھا ہے جی ہاں میں کسی را پڑھنا جانا ایساڑہ ہر کا لکھا این آیت دی تفسیر دیویج علماء کو اپنے رنگج بیان کیتا مولوی آپنے رنگج بیان کیتا ذاکرہ آپنے رنگج پڑھا شائرہ آپنے رنگج پڑھا تے درجات بلند ہون مولوی جواد حسین جریدہ صاحب اس آقے پہ تو سکینہ ہی نہ منیو وہ بروز محشہ جیڑا اصل سادہ آمڑے نا وہ مولوی جواد صاحب آقے پہ تو کسی دیتے دیویج میں سڑھوئے نا حاجی اکو روکو نمازی اکو روکو سوالی جران دے اللہ رازی اکو روکو حسون پچھوکاریا تے کازی اکو روکو حسون پچھوکاریا تے کازی اکو روکو عقیدہ ہوئے باطل سواب کوئی نہیں ایلی 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 ولیاں دا ولی ایلی دا کوئی جگتے جواب کوئی نہیں ایلی 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 ملکے 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 حیدری حاجی اکو روکو نمازی اکو روکو سوالی جران دے اللہ رازی اکو اکو روکو حاجی اکو روکو نمازی اکو روکو سوالی ایلی ایلی علی دا کوئی جگتے جواب کوئی نہیں علی 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 سین بطول دے دردہ دربان جناب سلمان دا دنیا تو انتقال ہویا تم ملائکہ آگئے سوال و جواب واسطے تب بی بی دینہو کر جواب رہی تائے میں کونہاں سنینڈو میں کونہاں لٹھا ہے پیوار سنینڈو دہ دھنواللہ ہے میں کونہاں سنینڈو میں کونہاں سنینڈو میرے دیکھے پیوار سنینڈو دہ دھنواللہ ہے میں نے امام باراں باراں دہتا بیدار ملائکہ آگئے سنینڈو داراں باراں سید کساب کوئی نہیں علی 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 بیاروانی بڑی بیاروانی پیر شریف شاہ دنوں مہون لیڑ تھے آج دہا اچھا بسم اللہ سویر ہے سویرہ آمدھر بھیک شیر ہور پڑھنا ہے باس طالب دعا یہ منظر کہنیٹ ہے سردار ملائکہ جناب جبرائیل کہ جناب جبراہیل باقی فرشتہ کو آنکھ ہے کہ انہیں کو نہ پوچھو تو سمیں دعاوی نہ تاروخ تو کمائے کریں نہ جو کہوں نے تو تاروخ کرایا ہے مخدوم سیدہ دین ناکہ دہے مہاری پنجان پاک دلتے یہ زندگی گزاری مخدوم سیدہ دین ناکہ دہے مہاری میرے دیکھے مہدو پاک دلتے یہ زندگی گزاری دٹھے ملکہ واری دے داودہ بہاری ناکہ دہے مہرے ناکہ دہے مہرے ناکہ دہی ناکہ دہی ناکہ دہی بہنو بہن اللہ بہن اللہ بہن سنو چاہ انہا پاک بی بیوں دی غربہ دے جنا دے پیکے کائنات دیوارست دھیاں کفنا واسطے سکھ دیا رہی ہیں مرشد بابا ایساگر شاہ جی اور چاہ چوڑا بیٹھن غلام رسول ملنگ دے درجات بلند ہوگئن میں بند پڑھنا ہے اس تو پہلے میں گل یاد آئیے او سریوں تے مقامی مجلسے ہی پڑھ دیاں تو اپنی مجلسے ہی ایک سار ایک جملہ آ دیاں کہ مومنو خالق دے دین دی بکا واسطے ضرورت ہے آل محمد گھر بھی ورنہ نہ تا کوئی لکھانا نہ لکھ سکدہ نہ کوئی سوچ سکدہ کہ پیو دا نا علی ہوئے تے شام دے باروں دھی دا کفر نہ ہوئے یہ چلو بابا اسے تصویر دا وات نوجہ روخ چلے دی وات مہین جا کھا کہ پیو دا نا حسین ہوئے تے غریبہ لے قبرستان دھی میں لے چولے نال سمیں بند پڑھ دا آجوں بی بی دی مجلس پڑھ دا تے جیندی زندگی شام مکا گئی ہو جال جھنکا پیو دے کاتلا تُو بہو آوکے واقت ہے میں سمجھ کے رونے میں دو یترے بم بھی پہنے میں نبھا بسم اللہ توارا پرسہ قبولو ہو جال جھنکا پیو دے کاتلا تُو بہو آوکے واقت نبھا تُو ہوں میں لکھ دے جے کھو کفن دی جاتے مہلا چولا تے بی بی آلیا آپ پوا گئی ہو جے دی موت سجاد مہاری کھو رات چھالی سال صدقے بسم اللہ تے جے دی موت سجاد جے دی موت سجاد مہاری کھو رات چھالی سال چھوڑا رو دے مہاری کھو رات چھالی سال اچھا سائیں ہو جے دی موت سجاد مہاری کھو رات چھالی سال سوڑا پور سالی پہی ایک بندھ اور سوڑ دی جاوری یا دا ایک زاکر آئی میں کوشش کریں دا جو کچھ ہنجوں مزید آوانی جاوری یا دا زاکر آئی ملازم حسین ناصر مالکوں دے درجات بلند کریں ملانگ بابا راول پینڈی دی مجلس آئی تے اون ترائے چار بند پڑھین حسین دی دی دیا انہیں وسیط پہ پڑھ دا ہے شاہ جی بند سڑھینے سڑھینے اس ایک وینڈ پڑھائی اس وینڈ تے مجلس مگ گئی ہے تے کوئو بند سڑھینے اوپڑھائی کے زندان اچھ میری سین بھیرا دے سامنے ہاتھ چا جوڑیا تے بی بی ہاتھ جوڑ کے آ دیا زندان دےو ویچ میں مر ونجنے تے میں کوئی شام دےو ویچ دفنائے نہیں او بیل فارز جے کوئی مجبوری ہووی میرا کبار نشان اس وینڈ پڑھائی کے پڑھا بڑھائی نہیں اچھا بابا بسم اللہ ہو بیل فارز جے کوئی مجبوری ہووی میرا کبار نشان بھیک گل بھی بھی ہور کی دیا اللہ کرے میں سمجھا گی نا مجبوری ہووی میرا مجبوری ہووی میرا مجبوری ہووی میرا تے بڑا سوڑا رو بیٹھا جوان بے شک نہ سمجھن میری چوتھی ستر بابا تُسو سمجھا یہ ایک فن سجاد یزید نے بھی وہ میں کوئی ادا بی بی آدی ایو میلا چولا کافی احسان کہے دا کہے دا چائے نہیں چائے نہیں وہ مجلس مجلس میرا حصہ دکھووی ہوگئی ایک ادھا پاند شاجی میں ادافی پڑی بھی بینداؤ دور گئی ہے حسین دی دنیا تو زندہ دے ویچ مائے مار مجڑے تے میں کوئی شام دے ویچ دفنائے نہیں ہو بیل فرض دے کوئی مجبوری ہو بھی میرا کبار نشان شد کے بڑھائیں ایک ادھا پاند ہور پڑھ دو اور مجلس سے جتنے سید بیٹھے مائے سارے سیدہ تو مافی بھی مگزا کیونکہ ادھے بدلے دے ویچ پھر بابا میں لفظ کوئی نہیں ورنہ میں لفظ بدلان ہا چاہ صرف ادھا پاند میں پڑھ دے تو در گئی ہے حسین دی تھی دنیا تو شام دی ہویلی کچھ شام دیا غصد دیا یہ جنا آکے جناب سجاد کو آکھا کہ اسی تا دے پردے دانہ دنال امداد کرے سو کائی گھنٹے گزر گئے کڑیاں کوج کے تے پردے دے باہروں سجاد بیٹھے میرے امام سوال کی تے امم فیضہ امم میں کوئے رسا میری بھیڑ دے خسل تے اتنے گھنٹے کیوں لگے تب پردے دنرو بی بی فیضہ بولی یہ زنجیر نہیں لہن دے بھیڑ تری دے تے میڈا کہہ دی پوتر سجاد ہوتے زنجیر پہ واس تے نہ ہڑیا ہوئے جبو باندھ تھی گئے زخم 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 زرہ وے کڑیا لے ہتھا تے سجاد بھیڑ دا مئیہ چائے جب بات اب کرو تا ایک مرسیہ پڑھا جا لوگ پوچھے کاؤ نے رو کے پہ فرمائے انہیں جائیں دے رو وان تو تنگ شام آج رو وان مارے گئی جڑی شمیر دیا جھنے کا جھل جھل کے جھل شمیر جھنے کا جھل جھل کے کر اپنا ختم سفر گئی سمینہ محترم واجب اترام آپ جناب کے سامن ملک پاکستان کے دیم ترین شخصیت سید اترام کرین